اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈا ٹائمز آف کشمیر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادنا نمتا ناظرین آج ہم ازاد کشمیر کے ایک بسورت شہر راولا کوٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کشمیر کے بارے میں ویڈیوز بناتے ہیں اس ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ مجھے بہت سارے دوستوں اور بھائیوں نے کومنٹس میں اور ایمیل کے ذریعے مجھ سے ریکویسٹ کی میں راولا کوٹ کے بارے میں ویڈیو بنام تو یہ ویڈیو ناظرین مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی راولا کوٹ پاکستان کے ازاد کشمیر میں زلہ پنچ کا دارہ حکومت ہے اور یہ پیر پنجال رینج میں واقع ہے راولا کوٹ کہوٹا سے تقریباً 76 کلومیٹر اور پاکستان کے شہر راولپنڈی سے 120 کلومیٹر دور ہے غازی ملت روڈ جسے گوئی نالا روڈ بھی کہا جاتا ہے اور ٹائن سڑکوں کے راستے یہ راولپنڈی اور اسلامباد سے منسلک اور اس کے ساتھ ساتھ کوٹلی ستیاں اور کوہوٹا کے راستے راولپنڈی سے منسلک ہے راولا کوٹ اور ازاد پتن کے مابین غازی ملت روڈ کی تعمیر سے سفر کے وقت میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے یہ ایک اہم سڑک ہے جو اسلامباد راولپنڈی کو راولا کوٹ شہر سے ملاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لو سی کے پار پنچ راولا کوٹ بس نے نازہ زدہ ہتے میں دوبارہ تعلقات قائم کرنے میں مدد کی ہے ناظرین سردیوں میں یہاں بربواری ہوتی ہے اور سردیوں کے مہینوں میں درجہ حرارت مائنس ایک سے نیچے جاتا بربواری دسمبر اور جنوری میں ہوتی ہے جبکہ مونسون کے موسم میں جولائی سے ستمبر تک زیادہ بارشیں ہوتا راولا کوٹ میں دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق شہری عبادی چھپن ہزار چھے افراد پر مشتمل ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں بڑھ کر چھپن ہزار پانچ سو نوے ہو گئی ناظرین دو ہزار پانچ کے زلزلے سے ترہتر ہزار تین سو اٹھتیس افراد شہید اور ازاد کشمیر سمیت پاکستان میں تیس لاکھ افراد بے گر ہو گئی پنچ کے صدر مقام راولا کوٹ شہر کو دو ہزار پانچ کے کشمیر زلزلے سے نمائیہ نقصان پہنچا اگرچہ زیادہ تر امارتیں کھڑی رہ گئی ان میں سے بیشتر کو ویہر آباد کر دیا گیا اور کچھ عبادی بے گر ہو گئی زیادہ تر امارتوں کی تعمیر نو کی گئی ناظرین اب ہم راولا کوٹ کے ایک گاؤں جنڈالہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنڈالہ ازاد کشمیر کے زلہ پنچ کی تحصیل راولا کوٹ یونین کونسل بنگوئی کا ایک گاؤں ہے یہ زلہ کے شمال مشرق میں ایک وادی جہلم کے اوپر کی پہاڑی میں ہے یہ زلہ اکتوبر دو ہزار پانچ میں ایک بڑے زلزلے سے اس گاؤں کو شدید نقصان پہنچا تھا ابھی کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ دو ہزار چھے میں سلاب سے دوچار ہوا تھا اس گاؤں میں بھی پولی جانے والی زبان پہاڑی ہے سکول، گورمنٹ، ہائی سکول، نشتر پبلک سکول جنڈالہ اور نشتر انٹر کالیج برائے طلبہ اور طالبات کے ہیں عام طور پر عبادی باگ ارجہ رورل ہیلتھ سینٹر کے ذریعے پیش کی جاتی ہے جنڈالہ کا مرکزی قبیلہ سودان قبیلہ ہے جبکہ دیگر قبیلوں میں مغل، عباسی، سید، راجپوت اور اوان بھی ہیں گاؤں کے اہم علاقوں میں شامل ہیں تمروٹا، دنہ، انگوئی اور سنگت شامل ہیں ناظرین تمروٹا کے لوگ کھیلوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں یہی وجہ ہے ہر سال وہاں پر کرکٹ کے اور والی بال کے ٹورنمنٹس رکھے جاتے ہیں ناظرین ازاد کشمیر کی طرح تمروٹا گاؤں بھی بخوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے جہاں کے لوگ مہمان نواز اور خاص طور پر کھیلوں میں دلچسپی رکھنے والے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی